نظرین اکرامی اللہ نے جیسے ہی دنیا بنائی اس کے ساتھ ہی اسے اپنے انجام تک پہنچانے کی کچھ نشانیاں بھی بتا دیں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے قبل توبہ کر لیں نظرین اکرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی جو نشانیاں بتائی ہیں ان میں بہت سی پوری ہو چکی ہیں جبکہ کچھ بڑی پیشنگوئیاں ابھی بھی ظہور پذیرت نہیں ہوئیں ان پیشنگوئیوں میں ایک بڑی پیشنگوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے جو قیامت سے پہلے ہوگا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی اسلام صرف مکہ اور مدینہ کے درمیان سیمٹ کے رہ جائے گا اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ تو زہرہ صلی اللہ علیہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا ان کی حکومت تمام روح زمین پر ہوگی لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ عرب کا بادشاہ ایک ایسا شخص بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھین چکی ہوگی حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے اور ہر طرف کفر و شرک عام ہو جائے گا اس دور میں حکومت پر بیٹھے رہنما تاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوگے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی لیکن اس تاریخ دور میں ایک نور کی کرن پھوٹے گی بلکل اسی طرح جیسے عرب زمانہ جہلیت میں کفر و شرک کیا کرتے تھے اور پوری دنیا میں ظلم و سرکشی کا بول بالا تھا اس وقت اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تھا بلکل اسی طرح قرب قیامت کے ان بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں کے پاس روپے اور غلہ آنے پر پبندی لگا دی جائے گی آپ سے پوچھا گیا کہ یہ پبندی کس کی جانب سے ہوگی تو آپ نے فرمایا عجمیوں کی جانب سے پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی پبندی لگا دی جائے گی پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی فرمایا اہل روم کی جانب سے پھر آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا آپ نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لٹے گا جس طرح کے ابتدا مدینہ سے ہوئی تھی یہاں تک کہ امان صرف مدینہ میں رہ جائے گا اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کی مالی حالات بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا لوگ کھانے کھانے کے لئے محتاج ہو چکے ہوں گے امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا اس کے متعلق مستدرک الحاکم کے اندر ایک روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حج کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی لہٰذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مناہ میں جنگ ہوگی بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا یہاں تک کہ اقبع اور جمرہ پر بھی خون بہراؤگا نوبت یہاں تک آئے گی کہ امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور بھاگ کر وہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی اگرچہ امام مہدی اس کو پسند نہیں کریں گے بیعت کرنے والوں کی تداد بدر کے برابر ہوگی ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی کعبہ سے لپٹے ہوئے رو رہے ہوں گے چنانچہ لوگ امام مہدی سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں امام مہدی کہیں گے کہ افسوس تم کتنے معاہدوں کو توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو اس کے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کریں گے پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگو جب تم انہیں پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان میں بھی مہدی ہیں لہٰذا زمانہ مہدی علیہ السلام کو لوگ ان نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے آپ امت کے رہنما ثابت ہوں گے دراصل امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی جن میں دجال کا خروج سورج کا مغرب سے تلو ہونا مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا جن کی پیشنگویاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی ہیں لہذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے احادیث میں مہدی علیہ السلام کا حلیہ اور شکل و شبی تفصیل سے بیان ہوا ہے لہذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوں گے اوروشن اور پشادہ پشانی اور اونچی ناک والے وہ روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طرح وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے ایک روایت میں آتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے چہرے مبارک کی رنگت عربی اور جسمانی ساخت اسرائیلی ہوگی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا ایک پیغمبر ہونے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نواز کے وقت دمشق کی مسجد کے مشرقی منار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہوں گے امام مہدی بھی محسوس کریں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے لہٰذا عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لشکر سمیت روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی اہل تشریع عقیدہ کی مطابق امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور آپ امام حسن بن علی اسکری کے بیٹے ہیں جو امام علی اور حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے تھے نیز امام مہدی پردہ غیب میں ہے اور وہ زندہ ہے یعنی ان کی عمر حضرت خزر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بہت لمبی ہے اور وہ قیامت کے نزدیک ظاہر ہوں گے نظرین اکرام آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے باند